امران خان کی لانگ مارچ کے بعد حکومت کو الیکشن کے اعلان کے لیے یہ چھے دن کی ڈیڈ لائن اساملیہ تحلیل کرنے اور جون میں الیکشن کے اعلان کا مطالبہ اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب میں کہا اگر چھے دن میں مطالبات نہ مانے گئے تو ساری قوم کو لے کر دوبارہ آئیں گے ملک کو متحد کرنے آئے ہیں اگر یہاں بیٹھ جائیں تو یہ فوج اور پولیس سے لڑائی کرائیں گے سپریم کورٹ سے انصاف چاہتے ہیں چیئمن پی ٹی آئی ڈی چاک سے بنی گالا چلے گئے کارکن بھی منتشل میں یہ بات واضح کر دنا چاہتا ہوں جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر دوبارہ دھرنے پھر آگ لگاؤ کس طرح کل اسلامباد کے اس حسین باغ کو اجاڑا گیا امران خان تمہاری مرزی نہیں چلے گی حکومت مدت پول کرے گی جب ایوان چاہے گا تب الیکشن ہوں گے وزیر آسم کا قومی سمبلی سے خطاب امران خان کو مذاکرات کی پیشکش بھی کر دی کہا مذاکرات کے لئے کمیٹی بنا سکتے ہیں کسی جتھے کو ڈنڈوں کے زور پر آئین سے بغاوت کا حق نہیں دیا جا سکتا وزیر آسم کا امن و امان قائم رکھنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین موریت رہنما یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں سزا ملنے کے خلاف برمنگم میں پریٹش کشمیری رہنماوں کا ہمچلاس بھارتی عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کی شدید مظمت عدالت نے بھارتی حکومت کے ایمہ پر نائنصافی کی عالمی برادری یاسین ملک کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے کشمیری رہنماوں کا مطالبہ بھارتی عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں کا شدید رد عمل نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا احتجاج یاسین ملک کی رہائی کے حق میں اور انڈیا کے خلاف شدید نانبازی جرمنی اور یونان کے اوبرسیز پاکستانیوں کی فیصلے پر قڑی تن کی سعودی عرب میں حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف عمر قید کے فیصلے پر کمیونٹی رہنماوں کی پریس کانفرنس آزاد اور مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کی بھرپور شرکت یاسین ملک کے ساتھ اظہاری ایک جہتی بھارت اوچھے ہتگنڈوں سے کشمیر کی آزادی کی آواز نہیں دوا سکتا مقررین کا اظہار خیال بھرمنگم کے مقامی ریسٹورنٹ میں بریٹش کشمیری رہنماوں کا ایک اہمہ جلاس ہوا جس میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر شرکہ نے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدالت کے غیر منصفانہ پیسلے کی شدید مظمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یاسین ملک کی رہائی کیلئے کردار ادا کرے بھارت کی خصوصی عدالت کی جانب سے آزادی کشمیر کی بلند آواز حریت رہنما یاسین ملک کو دہشتگردی کی مالی معونت کے جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی دنیا بر میں بسنے والے کشمیریوں میں اگم و غصے کی لہر دوڑ گئی بھارتی عدالت کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے لیے برمنگم کے مقامی ریسٹورنٹ میں بریٹش کشمیریوں کا ایک اہم اجلاس ہوا اس میں تمام شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کر کے انڈین عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کی بھرپور مزمت کی مہمانے خصوصی عزاد کشمیر منگلہ ڈیم ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے ایم ڈی چودری منشا نے کہا کہ بھارتی عدالت نے جمہو اور کشمیر لیبریشن فرنٹ کے سربراہ کے خلاف عمر قید کے ساتھ ان پر دس لاکھ بھارتی جرمانہ آت کیا اس فیصلے کے خلاف تری نگر سمیت مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں احتجاج کیا جا رہا ہے ہم اس فیصلے کی پرزور مزمت کرتے ہیں ہندو سامراج اتنا ڈر چکا ہے ہمارے کشمیری بادر نیڈر غینما یاسین ملک صاحب کو جس طرح انہوں نے عمر قید کی سزا سنائی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے کے اے ہم تحریک عزادی کشمیر کو دبا دیں گے پر وہ ان کی بھول ہے انشاءاللہ تعالی ان کے جو یہ انہوں نے سزا سنائی ہے تحریک عزادی کشمیر میں ایک نیا ولولا ایک نیا جذبہ اور کشمیریوں میں ایک نئی جان ڈل چکی ہے انشاءاللہ اس وقت ہم نہیں بیٹھیں گے جتنے دیر تک ہم اپنے کشمیر کو عزاد نکڑوا لیں گے صدر عزاد کشمیر کے مشیران برسٹر کرامت حسین چہدری خادم حسین چہدری دلپذیر شہزاد چہدری عبدالغفور اور دیگر نے بھی خطاب کیا ان کا کہنا تھا لیبریشن فرنٹ کے چیئرمین اور تحریک عزادی کشمیر کے ہیرو یاسین ملک کے خلاف نام مہاد عدالت نے انصاف کے تقاضوں کو پسے پشت ڈال کر بھارتی حکومت کے امام پر مجرم قرار دیا ہے اس موقع پر چہدری منچہ برسٹر کرامت چہدری خادم حسین اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کی عدالتوں سے آج تک کسی بھی کشمیری لیڈر کو انصاف نہیں ملا اس لیے وہ اس سارے نظام کو دنیا کے سامنے بے نکاب کرنا چاہتے ہیں جو بی ازادی پسند قومیں ہیں یہ ازادی کے لیے رہ رہے ہیں ان کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے کہ ایک ایسے شخص کو سزا دی گیا جس نے کوئی جرم نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ازادی مانگ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ آج اس پلیٹ فارم سے اپنے ان بہن بائیوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں کھڑے ہیں انشاءاللہ رہیں گے جب تک کشمیر ازاد نہیں ہو جاتا کشمیر کے اندر اور یہ طرح انمائی یاسین ملکہ صاحب کو قید کی سزا سنائے گیا ایک مضمتی جلاس کیا گیا اور اس میں تمام کشمیری اور پاکستانی یہاں گھٹے ہیں اور اس چیز کی مضمت کرتے ہیں اور بیل قوامی برادری سے خاص کر یورپین کنٹی سے یوکے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اندرستان کی گورنمنٹیں جو یوکام کیا ہے برکل غلط کیا ہے ہمیں یہ نامرزور ہے اور ہم اس کے خلاف جو دجائد جاری رکھیں گے اور ایک مہم متدہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یاسین ملک کی سزا جو ہے وہ ختم کرائی جائے انڈیا کی عدالتوں نے یہ بہت بڑا ایک متاسبانہ اور غاسبانہ اور منافقانہ فیصلہ دیا ہے جس کی ہم ہر موڈ پر ہر سٹیج پر مضمت کرتے ہیں اور یہ برطانیہ میں بسنے والے کشمیری اور پاکستانی اس کی جدوجید جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک ہمیں رہی نہیں مل جاتی شرقہ کا کہنا تھا کہ بھارت عالمی سطح پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے لیکن نرندر مودی نے انڈیا کو دنیا کے سامنے برہنا کر دیا ہے آج یقیناً کشمیر کی تاریخ کا اکسیات ترین دن ہے اور یہ جو بھارتی آر ایس ایس کی اور فاشست حکومت نے جو یسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا دیا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ بھارتی جو بی جے پی کی فاشست حکومت ہے یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اس طرح یہ جو ہے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو دبا سکے گی پورا مقبوضہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں کئی مقبول شہید اور پیدا ہو چکے ہیں اسی طرح برہان دین وانی کی تحریک کو دبا کے تم نے اور کئی برہان دین وانی اسی طرح جو تم نے آج بے سختہ قسم کی جو یسین ملک کو جو آج یہ سزا دیا ہے اس کی ہم پورے میڈ لینڈ کی طرف سے پرزور مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک وہ اس کی راہی نہیں ہو جاتی ہم چین تک نہیں بیٹھیں گے شرقہ کا مزید کہنا تھا کہ بیرونے ممالک بسنے والے تمام کشمیری اپنے حصیر کشمیریوں کی آواز ہر فورم پر بلند کرنے میں ہر آول دستے کا کردار ادا کرتے رہیں گے آبد کازمی 92 نیوز برمنگم